موسیقی اسلام علیکم آپ سبی کا خیر مقدم اے ایٹین تلنگانا نیوز پر آج بروز اتوار یعنی سنڈے بطارق 19 دسمبر کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانا نیوز کا خاص خبر نامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب سات پیسنجرز جو ہائیدرباد آئے ان کے سیمپلز کے ریپورٹس جنوم سیکوینسنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں جو کرونا وائرس پازیف پائے گئے معلوم کرنے کہ وہ اومیکرون ویلین سے متاثر ہے یا نہیں واضح رہے دسمبر کی 19 تاریخ یعنی آج آج آئیے ائرپورٹ پر 532 پیسنجرز لانڈ ہوئے اٹ رسک ممالک سے اس کے علاوہ تلنگانا ریاست میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 134 کرونا وائرس کے کیسز درج ہوئے جس میں سے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک کرونا وائرس متاثرین کی موت ہوئی یہ ریپورٹ سارے پانچ بجے تک کی ہے 19 دسمبر کی فیلحال تلنگانا ریاست میں ایکٹیف کیسز 3693 ہیں کل سیمپلز ٹیسٹ کیے گئے 25900 اور جنوم سیکوینسنگ کے ریپورٹس جو آنے ہیں 4199 افراد کی جیچمسی یعنی ہائیدرباد حدود میں 82 کرونا وائرس پازیف افراد پائے گئے تلنگانا سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کے ایکزامس میں تلنگانا بھر سے 91 فیصد سٹوڈنس جونئر کالیجز کے فیل ہونے کے بعد سٹوڈنس ایکٹیویس نے بند اعلان کیے تمام جونئر کالیجز کے لیے دو دن کے لیے دسمبر 20 سے نیشنل سٹوڈنس آف یونین آف انڈیا نس یو آئی اور کانگریس پارٹی سٹوڈنس ونگ نے تمام کالیجز سے گزارش کیے منڈی جونئر کالیجز بند رکھنے اور دوسری جانب اکیل بھارتیہ ودیارتی پریشن اے پی وی پی اور بی جے پی بھارتیہ جنتہ پارٹی سٹوڈنس ونگ کا کہنا ہے ٹیوزڈے کی دن جونئر کالیجز کا بند رکھنے کی گزارش کیے ریسمبر 20 منڈے اور ڈیسمبر 21 ٹیوزڈے جونئر کالیجز کا بند اعلان کیا جا سکتا ہے ہائیڈرباد پولیس نے ہفتے کی دن فرضی سٹیفیکٹ بنانے والی گینگ کا پردہ فاش کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا بتایا جارہا ہے سلسلے میں دو افراد کو گرفتار کیا گیا بشیر باغ کے علاقے سے اور ان کے خبزے سے کئی مختلف فرضی ایڈوکیشنل سٹیفیکٹ اور دیگر سامان زبط کیے ایک خاص اطلاع پر کمیشنر ٹاس فورس سینٹرل زون ٹیم نے کیوبکس اوورسیس ایڈوکیشن سرویس پرائیوٹ لیمیٹڈ نامی کنسلٹنسی پر چھاپا مارا جو ساتھویں مالے بابو خان ایسٹیڈ بشیر باغ پر مخام ہے تلنگانہ ریاست میں سردی کی لہر میٹس سینٹر ہائیڈرباد کے مطابق تلنگانہ ریاست میں مائنس ٹو ڈگری سیلشیس سے مائنس فور ڈگری سیلشیس ہو سکتی ہیں آنے والے تین دن کے لیے سردی کی چلتے تلنگانہ ریاست میں کچھ زلو میں اورنچ الارڈ چاری کر دیا گیا ہے عوام سے گزارش کی جاتی ہے سردی سے بچ کر رہے اور روڈ پر سو رہے غریب یا بے گھر لوگوں کی مدد کر دے انہیں گرم کپڑے دے کر اومیکرون ویرین جو سارس کوف ٹو کا حصہ ہے اگر ایسی ہی کرونا وائرس آنے والے دنوں میں کہر مچاتے رہے گا اور لوگوں کو متاثر کرتے رہے گا تو اس ووا کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ریسرچرز کا ماننا ہے اومیکرون ویرین کی چلتے آنے والے سال سارس کوف ٹو عام ہو جائے گا جیسے سردی ہوتی ہے یا فلو ہوتا ہے ویسے ہی عام ہو سکتا ہے لیکن لا پرواہی کرنے پر جان لیوہ ثابت ہوگا اگر ایک وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن کم اثر دار ہے تو ریسرچرز کا ماننا ہے یہ وائرس پھیلتے جائے گا اسے ختم کرنا ناممکن ہے اگر ختم بھی کرنے کی کوشش کی جائے تو کہیں نہ کہیں پایا جا سکتا اگر اومیکرون ویرین جو سارس کوف ٹو کا حصہ ہے اسے دیکھا جائے تو ڈیلٹا ویرین سے بھی دگنا تیزی سے اومیکرون ویرین لوگوں کو متاثر کر رہا ہے ساتھی دیکھا گیا کہ اومیکرون ویرین کم اثر دار ہے جس کا مطلب ہے یہ پھیلتے جائے گا سردی اور بخار جیسا اور اسے ختم کرنا ناممکن ہوگا لیکن لا پرواہی کرنے پر جان خطرے میں ہو سکتی ہے عوام سے گزارش کی جاتی ہے ویکسنیشن کروالے اور محفوظ رہے سہانے ابائیاز اینڈ ہجاب سینٹر یہاں پر تمام برینڈڈ اور بہترین کولیٹی کے ہما اخصام کے برینڈڈ برخے اور ہجاب کم سے کم اور واجبی داموں پر دستیاب ہے آپ ضرور تشریف لائیں ہماری شاپ تیلک روڈ ایبیٹس پر موجود ہے اور مزید جانکاری کے لیے ہمارے اس نمبر پر فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 81253-61079 ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے